اگر آپ اچھا ویب سیریز ڈونڈ رہے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو کے اوپر کلک کیا ہے اس ویڈیو میں ہم ایڈوینچر اینڈ ہسٹوریکل بیسٹ ویب سیریز کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری آٹھ نمبر کی سیریز ہے سپارٹاگس بلڈ اینڈ سینڈ یہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 8.5 یہ سٹوری فولو کاتی ہے سپارٹاگس کو سپارٹاگس اور اس کی وائب کو گلام بنا کر بیج دیا جاتا ہے اور اس کو گلیڈییٹر بنا دیا جاتا ہے یہ وہاں سے کیسے نکلتا ہے اپنا بدلہ لے پاتا ہے کہ نہیں اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے یہ بہترین ویب سیریز یہ سیریز کی سٹوری آپ کو بہت اچھی لگے گی سیریز کی بات سے ایک ہی بات آپ کو نگاش کرے گی یہ ہندی میں ایولویل نہیں ہے ہماری ساتھ نمبر کی سیریز ہے شادہ آن باؤن اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 9.6 یہ ایکشن ایڈوینچر فینٹی ایسی ڈراما ورک سیریز ہے اس کی اندر سٹوریز دکھائی ہوئے ہے ایک ایسی دنیا کے جو دو حصوں میں بٹی ہیں دنیا کے بیچ میں ایک ایسی ڈرک وال ہے جس کو پار نہیں کیا جا سکتا یہ وال اتنی بھیانک ہے کہ جو بھی اس کے اندر جاتا ہے وہ آپ سے نہیں آتا دنیا کے دونوں طرف کے لوگ اس دیوار کو ہٹانا چاہتے ہیں باقی آپ اس سیریز میں دیکھئے یہ نیٹ فلکس پر ہندی میں اویلبل ہے 6 نمبر کی سیریز ہے رائیس آف امپائر اوٹومرز اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.9 یہ ایک ہسٹریکل ڈراما ویب سیریز ہے اس میں سٹوری دکھائی گئی ہے سلطان احمد 2 کی جو کی کانسٹینٹینوپل کو جیتنا چاہتا ہے کانسٹینٹینوپل پہ پہلے بھی 23 وار حملے ہو چکے ہیں پر اس کو کوئی جیت نہیں پایا دیکھتے ہیں یہ کر پاتا ہے کہ نہیں اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ سیریز یہ بہت اچھا سیریز ہے اس کو آپ ہندی میں نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں ہماری پانچ نمبر کی سیریز ہے وائیکنگ والہالہز کی ہے ایم ڈی بی ڈیٹنگ ہے 7.2 یہ ایکشن ٹوائچر ڈراما ویب سیریز ہے اسٹوری دکھائی گئی ہے وائیکنگ کے سو سال بعد کی لنڈن کی جمین پر وائیکنگ کافی سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں چاند لنڈن کا راجہ ان پر حملہ کر کے سب بھی وائیکنگز کو ختم کر دیتا ہے جب یہ بات وائیکنگ سو پتا چلتی ہے تو سب ہی کٹی ہو کے نکل پڑتے ہیں بدل دینے کے لیے یہ اپنا بدلہ لے پاتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ سیریز ہماری چار نمبر کی سیریز ہے دارنگ راوپ پاوریس کیا ایم ڈی بی ڈیٹنگ ہے 6.9 یہ ایکشن ڈیوینچر ڈراما ویب سیریز ہے سیریز کی شروعات میں سٹوری بکھائی گیا ہے گلی ایڈی ریل کی اس کے بھائی کو مار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ سیبرون کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو اور بھی بہت سارے کریکٹر دیکھنے کو ملیں گے اور ان کی سٹوری بھی آپ کو الگ الگ چلتی ہوئی دیکھے گی چبھی آپ کو یہ بھی دیکھایا گیا ہے کچھ بری طاقتی جو آپ پر ساتھ چکی ہیں جو سالی دنیا کے اوپر کبچہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب اس کو کیسے روکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ سیریز میں یہ سیریز دنیا کی سب سے مہنگی سیریز میں سے ایک ہے اس کا اندازہ آپ اس کے گرافک دیکھ کے لگا سکتے ہیں اسے سیریز کے گرافک کسی والپیپر سے کم نہیں ہے یہ سیریز ایما جان پرائیم پر ہندی میں اویلبل ہے ہماری تین نمبر کی سیریز ہے وائکنگز اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 8.5 یہ ایکشن ایڈوینچر ڈراما گر سیریز ہے یہ سٹوڑی فولو کرتی ہے ریگنر لاؤٹک کی جو کی ایک فارمر ہے اور ایک اچھا واریئر بھی ہے ریگنر اپنے وائکنگ گروپ کے ساتھ مل کے بہت ساری کنٹریز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہاں کا سونا لوٹ کے امیر بن جاتا ہے سیریز میں وائکنگز کی لائف کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے اگر آپ نے یہ سیریز کو مس کیا ہے تو اس کو جو دیکھئے یہ سیریز ہندی میں اویلبل ہے دو نمبر کے سیریز ہے ریچر اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 8.2 یہ ایکشن ایڈوینچر ڈراما فینٹسی ویب سریز ہے یہ سٹوڑی فولو کرتی ہے ریگنر لاؤٹک کی جو کی ایک مانسٹر ہنٹر ہے سیریز میں تو اور کریکٹر چینیفر اور پرنسس سیریز دونوں کی سٹوڑی اگر آپ نے سیریز نہیں دیکھا تو سیریز کو جو دیکھئے یہ بہت اچھا سیریز ہے اس کو آپ ہندی میں نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک نمبر کی سیریز ہے گیم آف ترون اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 9.2 یہ ایکشن ایڈوینچر فینٹسی ڈراما ویب سریز ہے اس کی اندر سٹوڑی دکھائی گئی ہے آریان تھرون کی جو کنٹرول کرتا ہے سیون گنڈمز کو اس کو پانے کے لیے نائن نوبل فیملیز کے بیچ جنگ چھیڑا ہے اسی طرح ہزاروں سالوں کے بعد ایک ایسی طاقت واپس آر ہے جس کو وائٹ ووکرز کہتے ہیں یہ دنیا کی بہترین سیریز میں سے ایک ہے اس کے آٹھ سیزن آ چکے ہیں اور یہ ہندی میں اویلبل ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے سجاو کے لیے کمنٹ کیجئے ایسے ہی کالٹی کانٹینٹ کے لیے میری چینل کو سسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی